میں ایک مقامی کالش کی طالبہ ہوں عرصہ دراز سے وید مراد کی محبت میں گرفتار ہوں ایک بار ان سے مل بھی چکی ہو اس ملاقات میں میں نے انہیں شادی کی دعوت بھی دی تھی جو انہوں نے ٹکرا دی اور یوں میں نہ مراد ان کے پاس سے چلی آئی اب میں پھر ان سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر وہ مجھے اپنی بیوی نہیں بنا سکتے تو خدا کے واسطے مجھے اپنے ہام ملازمہ کی حیثیت سے ہی پناہ دے دے تاکہ مجھے ان کے قریب رہنے کا موقع مل سکے میں انہیں انہی سطور کے ذریعے یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میرا وجود ان کی ازدواجی زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا علاوہ عزی انہی میں یہ بھی یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میں ایک باعزت اور معزز فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اس لئے وہ مجھے اپنے ہاں رکھنے سے قطعا نہ گبرائے امید ہے مجھے میرے اس خط کا مضبط انداز میں جواب دیں گے ملزا لاہور دوستو پاکستان کی چٹ لیٹی ہیرو عید مراد کے بارے میں ایک مرتبہ عظیم موسیقار خواجہ خوشید انور صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستانی فلم انڈسٹری پر بڑے بڑے توند والے ہیروز کا راج تھا عید مراد آئے اور ایک خوبصورت ہینسوم ہیرو کی حیثیت سے عمر ہو گئے عید مراد سے پہلے پاکستانی فلم انڈسٹری میں خوبصورت ہیروز کی کمی نہیں تھی سنتوش کمار کے بارے میں بہارتی وزیراعظم لال بہادر شاستری نے کہا تھا کہ وہ اس دردی پر بگوان کا روپ ہے جبکہ ان کے بائی درپن کو بلی کی آنکھو والا کہا جاتا تھا انڈیا سے آئے مشہور چل سٹار رتن کمار بھی انتہائی خوبصورت ہیرو تھے لیکن جو کریز وہ ان مراد کو ملا وہ کسی دوسرے ہیرو کے حصے میں نہیں آیا یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ لڑکیا انہیں خون سے خط لکھتی تھی اور ان کی سپیدکار کو اپنے لپسٹک سے لال کر دی تھی اس ویڈیو میں ہم عید مراد صاحب سے جڑے ایک ایسے واقعے کا تذکرہ کریں گے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ لڑکیا عید مراد سے کتنی محبت کر دی تھی ایک اغباری اشتہار ہے جس میں لاہور کے ایک مشہور اور مالدار خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی نے اغبار میں بیان بھی آتا کہ وہ عید مراد مجھے اپنی ملازمہ رکھ لے